السلام علیکم آج میں آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ پہلے نون مسلم تھے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو خدایا دی میں آپ کو ان کی سٹوری بتاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مسلمان کس طرح سے ہوئے تو اس طرح کی بہت زیادہ سٹوریز ہیں جو میں اپنے فردر آپ کو ویڈیوز میں بتاؤں گا لیکن آج ہم آپ کو لورنس بی براؤن کے بارے میں بتائیں گے جو کہ گریجوئٹ ہوئے تھے کورنل یونیورسٹی کالیج آف آرٹس ان سائنسز میں پھر وہ براؤن یونیورسٹی میڈیکل سکول چلے گئے اس کے بعد وہ جارج وشنٹن یونیورسٹی ہسپیٹل میں چلے گئے اس کے پاس انہوں نے آرمی جوائن کر لی اور آرمی ائر فورس میں میڈیکل آفیسر تھے انتر سے وہ ریٹائر ہو کے چیف اپتھامولوجسٹ بن گئے تو ان کی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ پہلے ہوتے تھے ایتھسٹ ایتھسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو جو کہ کسی بھی خدا کو بالکل نہیں مانتے یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ لوگ سائنس کو اپنی بیس بنا کے کومل لوجیکل ریزننگ سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور یہ خدا کو بالکل نہیں مانتے ہیں تو ان کی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے یہ کہتے ہیں کہ جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو کہتے ہیں اس ٹائم میں اپنی بیٹی کو ابھی میں ڈاکٹر تھا تو کہتے ہیں مجھے بڑا انیوزیل سا لگتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو جہاں رکھتا تھا تو وہ کھڑی ہو جاتی تھی اپنی ٹانگوں پہ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا بیبی کا یہ ریسپونس بہت زیادہ ڈاکٹرز کے لیے عجیب ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں نے اس چیز کو دیکھا میرے دل میں یہ بات ہے کہ یہ کیسے کر رہی ہے لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اس سائن کو اس چیز کو میں نے اس کو نظر انداز کر دیا اور کہتے ہیں نظر انداز کرنے کے ساتھ ہی میں نے کیا کیا میں اپنے وہی پرانی چیزوں پہ آ گیا جیسے میں پہلے تھا جیسے اپنی زندگی گزارا تھا تو کہتے ہیں وہ میری بیٹی بڑی ہو گئی اور وہ بالکل ٹھیک چل رہی تھی ویسے ہی تھا لیکن کہتے ہیں میرے لیے میں بڑا سوچتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو جو کہ چند دنوں کی ہے میں اس کو جہاں بھی رکھتا ہوں تو وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی کہتے ہیں جو میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی نا تو اس کے دل میں ایک آپ سمجھنے کلوڈ تھا مطلب اس کی دل کی ایک آرٹری بند تھی تو کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں بھی ایتھس نامہ خدا کو نہیں مانتا تھا تو میں نے جتنے بھی مشہور مشہور ڈاکٹر تھے میں نے اس کو بھلا لیا تو میں بھی ایک ڈاکٹر تھا تو ڈاکٹر ہم اسے کہنا شروع ہو گئے کہ اس طرح سے ہم اس کی سجری کریں گے یہاں سے کٹ لگا کے اس کو اپریٹ کریں گے اور ایسے بچے بلکل صحیح اپنی زندگی نہیں گزار سکتے اپریٹ کرنے کے بعد یہ تھوڑی جب بڑی ہوگی اس کو دوبارہ اپریٹ کریں گے وہ چیز باہر نکالیں گے اور پھر بڑی ہوگی تو دوبارہ اپریٹ کریں گے تو کہتے ہیں جب ہم نے چائل سپیشلیسٹ ایک ڈاکٹر کو بلایا پرے روم میں گیا ہوں تو کہتے ہیں میں نے وہاں پر دیکھا کہ پرے روم میں کوئی چیز نہیں لگی نہ کوئی کروز نہ اس طرح کا کوئی پوسٹر کہتے ہیں پرے روم بلکل خالی تھا کہتے ہیں میں ایک ایتھز تھا لیکن اس ٹائم میں نے سوچا کہ آج میں خدا کو عزماتا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں تلاش کروں گا وہ والا ریلیجن جو خدا کے نزدیک بہت اچھا ہوگا تو چونکہ وہ بھی سرجن تھے کہتے ہیں میں نے اس طرح سے دعا کرنے کے بعد میں اندر پھر سرجری روم میں چلا گیا تو کہتے ہیں جب میں سرجری روم پہ گیا ہوں تو ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا ہے اور وہ کہتا ہے آپ کی بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے تو کہتا ہے یہ سن کے میں بہت زیادہ پرشان ہو گیا اور سائد میں جتنے بھی ڈاکٹر سے وہ بھی بہت زیادہ پرشان ہو گئے تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی پیپر کے بارے میں بتانا شروع ہو گئے جس سے فلان فلان طریقے سے خود بہت ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن کہتا ہے اس کی ایکسپلینیشن میرے دل کو نہیں بھائی اور کہتے ہیں کہ ایسے ہوا کہ میں نے کہا آپ تو خدا نے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیا ہے اب میں ڈونڈتا ہوں میں اپنے طور پر میں نے جو وعدہ کیا تھا میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں سچ کی تلاش میں تو نکل گیا کہتے ہیں میں نے پودس دیکھا جوڈائیزم دیکھا کہتے ہیں میں نے بھگوت گیتہ پڑھی کہتے ہیں میں نے ہر ریجن کے پاس گیا تو کہتے ہیں میں پہلے جوئزم جوز کے پاس گیا تو وہاں پہ ان کے تین پیغمبروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے لیکن جب ان کے سکولر سے پوچھا گیا تو وہ اس کے بارے میں ماننی رہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں پھر کہتے ہیں کیونکہ میرے والدین سارے کرسچینٹی میں تھے تو کہتے ہیں میں نے سوچا میں کرسچینٹی کو اور تھوڑا ڈسکور کروں کہتے ہیں میں نے بائبل پڑھی بائبل میں مجھے ایک بھی ورڈ ایسا نہیں ملا جہاں پہ لکھا ہوا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میں خدا ہوں اور میری عبادت کروں یہاں تو پھر یہ ٹرینٹی جو کہتے ہیں تو تین ہیں حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد کہ یہ تین چیز کیا ہیں ایک ہی چیز ہے اس کو ٹرینٹی بولتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہتے ہیں میں وہاں کے جتنے بھی پوپ تھے جتنے بھی پادری سے سب سے میں نے یہ بات کی اور وہ اس چیز کا آنسر دینے میں نکام رہے کہتے ہیں تو پھر میں نے اور اس کے بارے میں بہت سال لگائے کہ مجھے یہاں سے آنسر مل جائے لیکن یہاں سے مجھے آنسر بلکل نہیں ملا کہتے ہیں کیونکہ اسلام کا پرسیپشن لوگ بہت برا سیٹ کر کے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے نہ چاہتے ہیں بھی لیکن میں نے پھر بھی اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا کہتے ہیں جو میں نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو جتنے بھی پزل پیس تھے جیوز کے کرشینیٹی کے وہ سارے ملتے ہوئے مجھے نظر آئے کہ کس طرح سے تین پیغمبر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے تین جو پزل پیس تھے وہ کہتے ہیں مجھے ملتے ہوئے نظر آئے اس کے علاوہ جتنے بھی میرے آنسر تھے وہ مجھے ملتے گئے تو اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ اسلام ہی صحیح دین ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے مسلم بھائی ڈاکٹر لورنس براؤن مسلمان ہو گئے تو اب تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی لائک کریں سسکرائب کریں انشاءاللہ ملاقاتوں کی نیکس ویڈیو میں